اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ حزیز طلبہ و طالبات آج ہم متعلق کرنے جا رہے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے زندگی کے بارے میں اکتصر سی معلومات میں نے اپنی کتاب مضمون نویسی ماں قوائد میں لکھی ہے آپ کے سامنے پیش نظر ہیں تو آئیے بچھو دیکھتے ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ڈاکٹر عبدالکلام کے پیدائش سابی کے ریاست مدراز کے جزیرہ نمہ قضبے رامش ورم کے ایک متوسط تامل گھرانے میں ہوئے ان کے والد کا نام زین العابدین تھا اور والدہ کا نام آشی امہ تھا عبدالکلام کو ایمانداری محبت لگن اور خود نظمی والد سے ویراست میں ملی تھی جبکہ والدہ نے نیکی اور انتیائے رحمدلی میں ان کا یقین مستقیم کیا جلال الدین اور شمس الدین نے ان کے بچپن پر بڑے گہرے نقوش مذبت کیے جو ان کی بات کی زندگی میں رونما ہوئے یہ دونوں کسی اسکول سے فارغ نہیں تھے مگر اللہ تعالی نے انہیں ایک وجدہ نیک خوبی عطا کی تھی وہ خاموش گفتگو کو سمجھ لیتے تھے وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ان دونوں کی صحبت کا سمرہ قرار دیتے تھے جلال الدین روحانی مسائل کو اتنی آسانی سے سمجھا دیتے تھے کہ کلام کو گمان ہوتا گیا کہ پروردگار کا خصوصی تقریب انہیں حاصل ہے اے پی جے عبدالقلام نے انجنرنگ کے تعلیم مدراز کے مشہور ایم آئی ٹی میں مکمل کی ایم آئی ٹی میں داکلے کی جب درخواست پیش کی تب درخواست فارم جمع کرنے کے لئے ایک ہزار کی کتیر رقم درکار تھی جو عبدالقلام کے پاس نہیں تھی اور نہیں ان کے والد کے بس کی بات تھی کہ وہ ایک ہزار کتیر رقم مہیا کر سکے اس وقت ان کی بہن ایک عظم کے ساتھ سامنے آئی اور اپنے سونے کی چوڑیا اور جنزیر گروی رکھ کر انہیں مطلوبہ رقم فرام کر دی بہن کا یہ جذبہ عصار اور قربانیں ان کے دل پر نقش ہو کر رہے گئی ان کے بہن کو اپنے بھائی پر پورا اعتماد تھا کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں گے عبدالقلام نے اسی وقت اپنے آپ سے اہد کر لیا تھا کہ اپنی کمائی سے بہن کی چوڑیا اور جنزیر چھڑا کر انہیں واپس دیں گے ہندوستان ایرونوٹرکس لیمیٹیٹ سے ایرونوٹرکل انجنیرنگ گریجویٹ ہو کر نکلے تلاش ماس کی جدہوش شروع کر دی روزگار کے دو مواقع ان کے سامنے آئے ایک ایر فوس میں اور دوسرا وزرات دفاع ڈائریکٹوریٹ آف ٹیکنیکل ڈیولوپمنٹ اینڈ پروڈکشن ایرم میں تھا دونوں جگہ درخواستے لگا دی دونوں جگہوں سے انٹروو کے لئے بلائے گیا پہلے دہلی جا کر ڈائریکٹوریٹ آف ٹیکنیکل ڈیولوپمنٹ انٹر پروڈکشن ایرم میں انٹروو دیا جو بہت اتمنان بخش تھا اور پھر وہاں سے دہورادون کا سفر کیا تاکہ ایر فوس کا انٹروو دے جس میں ان کی بہت زیادہ دلچسپی تھی انٹروو با خود پر اعتماد بھی تھا اس کے باوجود انہیں تشویس ہو رہے تھے کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ وہاں زہانت سے زیادہ زور شخصیت پر دی جاتی ہے پچیس امیدوار تھے اور آٹھ کا انتقاب ہونا تھا ان کا نوہ نمبر تھا انہیں بہت مائیسی ہوئی یہ سمجھنے میں انہیں تھوڑا سا وقت لگا کہ ایر فوس جوائن کرنے کا حسین خواب چکنا چور ہو چکا ہے تلاش سکون اور من کے بہلاوے کے لئے وہ روشکیش شوانند آشرم پوچھے 1998 میں ڈائریکٹرٹ میں سیویل ایسوشیان کے ٹیکنیکل سینٹر میں ان کا تکرور ہوا وہاں آفسر انچارج کی مدد سے سوپر سونک نشانے باز ہوایجاز کا ڈیزائن تیار کیا گیا جس کی تاریف کی گئی اور مزید ٹریننگ کے لئے انہیں کانپور بیچا گیا دیلی واپسی پر وہ ہاتھ کارٹ پیٹ سے وابستہ رہے تین سال بعد بینگلو میں رہے اسٹیبلشمنٹ ڈیولپمنٹ کائم ہوا اور انہیں وہاں مقرر کر دیا گیا اب دیکھئے پہرے بچو ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ان کے بارے میں اتالہ کر رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جل سے جل چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بل آئیکون کے بٹن کو پریس کیجئے سولہ ستمبر انیس سو پچیسی کو میزائل پر اڑام کی پہلے اڑان عمل میں آئی جب ترشول جاج دائرے سے نکل کر سری ہرکونا پر اترا پچیس فروری سن انیس سو اٹیسی کو پریتوی کو نہیتی کامیابی سے دھاگا گیا یہ ہندوستان کی تاریخ میں راکٹ کے علم اور ہنر کی خود کفالت کا تاریخ ساز واقع تھا سچ کہا جائے تو دراصل یہ ہندوستان میں مستقبل میں اس اڑان نے ترقی آفتہ ملکوں کی نیندیں حرام کر دی منگریبی مالک کا رد عمل ابتداء میں صدمے کا رہا ہندوستان ایک خود کفیل ملک کی حیثیت سے عبرا جس نے دنیا کے تمام ترقی آفتہ ملکوں کو ہوا سے یافتہ کر دیا ڈاکٹر عبدالقلام کی زندگی کا یہ ناقابل فراموش واقع تھا جب ان کے سامنے سارے آرمان سمٹ کر اگنی کا پیکر بن چکے تھے میری نظر میں ڈاکٹر کلام کی شکل ایک ایسے صدر جمہوریہ ہندوستان کو نصیب ہوئے جو تمام سیاستدانوں کے لئے مثالی کردار تھے ہندوستانی نوجوان مائز کن حالات میں مثالی کردار کی تلاش میں تھے اس سے بہتر مثالی انسان آپ کو کون مل سکتا ہے جو رامش ورہم کے ایک ملک کا بیٹا ہونے کے باوجود ہندوستان کے صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز ہوا اس سادہ اور انسانیت سے پر انسان سے بہتر مثال شخص کون مل سکتا ہے جو قومیت کے جذبے سے شرشاد ہے اور بے ایک وقت بلند خواب دیکھنے والا وسی نظریات رکھنے والا ہے سرکار اکراجات کے سلسلے میں ڈاکٹر کلام کا رویہ بہت ہی سکتا اور اپنی ذات پر حکومت کا ایک پیسہ بھی کھج کرنے پر آمادہ نہیں تھے مگر پروجیکٹ کے لئے بری سے بڑی رقم کے لئے بسط ہو جاتے اور منواہ کر رہے تھے لیکن جب ایک بار رقم منظور ہو جاتی تو پھر اسے خرج کرنے کے لئے معاملے میں نہیت احتیاز برتتے تھے اور حکومت کا ایک پیسہ بھی فضول میں خرج کرنے کے لئے روادار نہیں تھے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر عبدالکلام جتنے بڑے سائزدہ تھے اس سے زیادہ بڑے انسان تھے اور وہ انسانیت کے لئے بے پناہ جذبہ رکھتے تھے یہ اور بات ہے کہ وہ اس بارے میں کبھی بات نہیں کرتے تھے اور نہ یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کے کاموں کی تشیر ہو ان کی تحریر کردہ کتابیں بہت بکتی تھی اور ان سے اچھی خاصی آمدنی ہوتی تھی وہ اس کتاب سے ہونے والے آمدنی کا بیشتر حصہ رضاکار آداروں کو دے دے دیتے اس طرح کے آداروں میں سے ایک مدرٹ ادرسہ کے ذریعے قائم کیا گیا درہ سسٹر آف چریٹی بھی ہے ان کے دل میں مدرٹ ادرسہ کے لئے بڑی محبت تھی سن انیس سو ستینڈو میں صدر جہم نے آلہ تری انشیر ازازات بھارت رتن سے نوازا دوہزار دو میں صدر جہمہ کے لئے منتقب ہوئے پچیس جولائے سن دوہزار دو کو حلف کیا اور پچیس جولائے کہ دوہزار ساتھ تک اس عہدے پر فائز رہے آپ ستہیت جولائے دوہزار پندرہ کو شیلانگ میں انتقال ہو گئے تو پیارے بچوں یہ مقتصر سی معلومات تھی ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کے بارے میں اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دیگر طلبہ بھی استفادہ حاصل کر سکے